اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مجھے خبول نہیں پر جو کہ ہرپل جیو ٹلکاس کر رہا ہے اپیسوٹ ون میں دکھایا گیا ہے دادی مائرہ کے کمرے میں آتی ہیں اور اسے اٹھاتی ہے اور اسے دانتی ہے کہ تم انتہائی کے ذمہ دار اور اجر ہوتی جا رہی ہو اور چلو ناشتے کے لئے آؤ مجھے تم دو منٹ میں ٹیبل پر نظر آنی چاہیے ٹیبل پر دادی مائرہ کے بارے میں اس کے امی کو کہتی ہے تم بھی تو کچھ سمجھاؤ اسے مائرہ کی امی کہتی ہے جی اماں میں سمجھاؤں گی اسے مائرہ کی بہن اپنی امی سے کہتی ہے امی بجلی کی بل بھنی ہے اور انٹرنیٹ کا بھی بل ہے تب دادی کہتی ہے پتہ نہیں تمہاری لڑکیوں کو انٹرنیٹ کا کیا شوق ہے دو ہزار روپے ہر مہینے مٹھی ہو جاتے ہیں تب ہی مائرہ آتی ہے اور کہتی ہے انٹرنیٹ رہ جاتا ہے ہمارے لیے اور دادی کہتی ہے یہ لڑکی اپنی ساری حدے پار کرتی جا رہی ہے پھر مائرہ کی امی اسے کہتی ہے بڑوں سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہونی چاہیے پھر مائرہ کہتی ہے آپ کو بتانا تھا ایک انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں دادی کہتی ہے نوکری کرو گی تم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مائرہ کہتی ہے ہاں تو پی پی کرنے کے بعد گھر میں تو نہیں بیٹھوں گی میں دادی مائرہ سے کہتی ہے خبردار اگر تم نے گھر سے باہر خدم نکالنے کی بات کی تو مائرہ اپنی امی سے کہتی ہے امی میں آپ کا ہاتھ بتانا چاہتی ہوں اور جب آپ نے بگڑی تو میں کیوں بگڑوں گی پھر مائرہ کی بہن اس سے کمرے میں جانے کے لیے کہتی ہے اور مائرہ چلی جاتی ہے دادی مائرہ سے کہتی ہے تم سلمان سے بغیر پوچھے انٹرویو کے لیے جا رہی ہو پھر مائرہ کہتی ہے مجھے آپ لوگ کو بتانا تھا اور کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر مائرہ کی امی اونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد کوئی دور پر نوک کرتا ہے اور مائرہ کی بہن جاتی ہے کچھ خواتی ہی ناتی ہیں اور دادی سے کہتے ہیں کل رکشندہ کی بیٹے کے ولیمے کی تقریر میں آپ سے ملاقات کی ہے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کی بہت پیاری فیملی ہے دادی بہت شکریہ کہتی ہے اور کچھ لینے کو کہتی ہیں ایک لڑکی دادی سے پوچھتی ہے آنٹی آپ کی دوسری بیٹی نہیں دکھائی دے رہی ہیں آئی ٹھنک مائرہ نیم ہے اس کا دادی کہتی ہے شاید مائرہ پڑھائے کر رہی ہوگی اور ان سے آنے کا مقصد پوچھتی ہے وہ کہتی ہے دراصل امہ جی آپ کی دونوں لڑکیاں بھی مجھے بہت اچھی لگیں لیکن میرے بھائی کے لیے مجھے مائرہ اچھی لگی میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پیاری سی لڑکی دون رہی ہوں اور پوچھتی ہے کیا ہم اس ملاقات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں دادی کہتی ہے نہیں بیٹے اس سلسلے پہ ہم بات ہی نہ کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے دس سال پہلے اپنے دونوں بچیوں کو نکاح کر چکی ہوں یہ سب مائرہ باہر تھیر کر سن لیتی ہیں اور اپنے بچپن کو یاد کرتی ہے جب وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی تب اس کے باپا اسے کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے بڑی بات ہوتی ہیں ہاں بول دو بیٹا اور پھر مائرہ گستے میں کہہ دیتی ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بول دیتی ہوں میں ہاں پھر دوسرے دن سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ چائے کے تھیلے پر پیٹھا رہتا ہے وہاں سے ایک لڑکی گزرتی ہے پھر وہ اس لڑکی کو چھیننے کے لیے بائک پر پیچھ جاتا ہے پھر دادی مائرہ کے بہن سے کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوں اس لڑکی کے حرکتوں سے میں بتا رہی ہوں یہ لڑکی تمہیں مجھے اور اپنی ماں کو اس سرسلان اور سلمان کے سامنے شرمندہ کر کے چھوڑے گی پھر مائرہ کی بہن کہتی ہیں دادی آپ ایک کام کرے اس سے پہلے کی سلمان اور پھپو کو کہیں اور سے پتا چلے آپ خود انہیں بتا دے کہ مائرہ جوپ کرنے کے بارے میں سونچ رہی ہے دادی سلمان کو کال کرتی ہے اسے آنے کو کہتی ہیں مائرہ انٹرویو کو نکلنے ہی والی ہوتی ہیں وہاں دادی آتی ہے اور کہتی ہے سلمان آیا ہے میں نے بلایا ہے اسے اور تم مجھے اور اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دوگی سمجھی تم پھر سلمان آتا ہے اور کہتا ہے نوکری کرنا چاہتی ہو تم مجھ سے ڈائرک کیوں نہیں پوچھا کچھ بولو بھی نوکری کیوں کرنا ہے مائرہ کہتی ہے میں امی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہونا چاہتی ہوں پھر سلمان مائرہ کو اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اچھا لگا کہ پہلے تم نے مجھ سے اجازت مانگی اور تمہاری اجازت مانگنے نے دل جیت لیا میرا اور کہتا ہے میں شام کو آؤں گا ایک دوست کی شادی ہے تم ساتھ جاؤ گی مائرہ انٹرویو کے لئے پہنچتی ہے اس راستے میں ایک بودے انکل دیکھتے ہے لفت میں کمپنی کے باس کے بیٹے رہتے ہیں مائرہ لفت رکھنے کو کہتی ہے اور انکل سے پوچھتی ہے انکل آپ کہاں جا رہے ہو میں آپ کو لکھے چھلتی ہوں وہ لڑگا مائرہ کو ہی دیکھتا ہے رہتا ہے اور مائرہ انکل کو لفت میں لاتی ہے اور پوچھتی ہے انکل یہ کیسے ہوا اور کہتی ہے پھر انکل اب آپ ٹھیک ہے اور آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں کیا کام ہے ریسیف کرنے آیا تھا پھر مائرہ کہتی ہے انکل آپ اکیلے کیوں آئے ہیں کسی کو لانا چاہیے تھا آپ کسی کو لاتے اپنے بچوں کے ساتھ آتے انکل کہتے ہیں میرے کوئی اولاد نہیں ہیں پھر مائرہ انکل سے کہتی ہے آپ بے فکر ہو جائیں انکل میں آپ کو آپ کے پیسے بھی دلوا دوں گی اور آپ کا کام پورا ہونے تک آپ کے ساتھ رہوں گی وہ لڑگا مائرہ کے باتیں سنتا رہتا ہے اور اسے دیکھتا ہے پھر مائرہ کا انٹرویو کا ڈھون آتا ہے اور وہ لڑکا مائرہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور بیٹھنے کو کہتا ہے اور مائرہ کی سی وی دیکھتا ہے پھر کہتا ہے آپ لفٹ میں بہت بات کر رہی تھی کیوں کیا ہوا کچھ بولیے مائرہ کہتی ہے انٹرویو آپ کو لینا ہے سوال آپ پوچھئے پھر وہ کہتا ہے کہ پرسنل سیکریٹری کی کپیسٹی میں جوب ہے مائرہ کہتی ہے نہیں مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ویکنسی ہے میں اس ہی جوب کے لیے آئی کسی کی پرسنل سیکریٹری بننے کے لیے نہیں پھر مائرہ کہتی ہے مجھے ازازت دیجئے میں چلتی ہوں you have a good day کہہ کر چلی جاتی ہے پھر وہ مائرہ کو ہی یاد کرتا رہتا ہے وہاں اس کا فرینڈ آتا ہے اور پوچھتا ہے is everything okay وہ کہتا ہے ایک لڑکی سے ابھی ملاقات ہوئی میری very impressive VR اور اسے دیکھ کر کچھ عجیب سا فیل ہوا مجھے پھر وہ فرینڈ کہتا ہے جو تمہاری حالت ہوئی ہے نا اسے دیکھ کر کچھ عجیب سا فیل ہوا مجھے پھر وہ فرینڈ کہتا ہے تمہاری حالت ہوئی ہے نا اسے دیکھ کر صاف لگ رہا ہے she's still running in your mind دوسری طرف مائرہ سلمان کی باتیں یاد کرتی ہے اور اداس ہوتی ہیں اور یہیں ڈرامہ اند ہو جاتا ہے مزید اپیسوڈز کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں